بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان مند اسلام علیکم بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نیوالہجرہ گجرہان سکول کی جانب سے آپ سب سے مخاطب ہوں عزیز طلبہ و طالبات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے ہمارا سبق حمد پر مشتمل ہے یعنی ہم عفیظ جلندری کی نظم حمد کو پڑھ رہے ہیں اور آج بھی ہم نے اسی نظم کے باقی ماندہ اشار کو پڑھنا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے تو آئیے مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے کام کی طرف آغاز کریں آج بچوں ہم نے جس شے سے اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے وہ ہے بچوں شیئر نمبر پانچ بچوں شیئر نمبر پانچ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نبتات اور جمادات اور حیوانات کا خالق تو بچوں کائنات کا مطلب لکھیں دنیا نبتات کے اوپر لکھیں جڑی بوٹیاں جمادات کے اوپر لکھیں بے جان چیزیں ایک دعا پھر میں آپ کی سامنے شیئر پڑھ دیتا ہوں وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نبتات اور جمادات اور حیوانات کا خالق تو بچوں اس شیئر میں شاعر حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے کائنات کی ہر ایک چیز قدرتِ الٰہی کا مو بولتا ثبوت ہے اس کائنات کی تمام مخلوقات خواہ وہ انسان ہوں جانوار ہوں جڑی بوٹیاں ہوں یا بے جان چیزیں سب کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ ہے جو کہ وحدہو لا شریک ہے نہ صرف اس نے مخلوقات کو پیدا کیا مخلوقات کو تخلیق کیا بلکہ ہر ایک چیز کی ضروریات کا اس نے احتمام بھی بڑے احسن انداز سے کیا ہے تو بچوں دراصل اس شیئر میں حفیظ جلندری اللہ کی تعریف و تحسین اس امدگی سے کرتے ہیں کہ پڑھنے والا تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے نا تو کائنات میں موجود ادنہ اور اعلیٰ اشیاء کا احاطہ اس خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ قابل تعریف اور قابل تحسین ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ دنیا کے تمام سمندر سیائی بن جائیں اور درخت کل میں پھر بھی میری حمد بیان نہیں ہو سکتی تو بچو اس شعر کو اگر غور سے دیکھا جائے غور سے اس کو سمجھا جائے تو اس میں شاعر کا لبے لباب یہ ہے خلاصہ یہ ہے مرکزی حیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا چھوٹی بڑی دکھائی دینے والی اور نہ دکھائی دینے والی سب اشیاء کا پیدا کرنے والا اور حقیقی بادشاہ ہے اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی حمد و سنا کرنی چاہیے تو بچو اس میں آپ ایک شعر لکھ سکتے ہیں کہ دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھئے دل ہے سو چیز تیری جان ہے سو مال تیرا تو بچو یہ شعر نمبر پانچ تھا آئیے شعر نمبر چھے کی طرف بڑھیں شعر نمبر چھے ہے کہ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا تو بچو اس میں بھی الفاظ معنی ہیں وہ آپ نے لکھنے خالق کے اوپر لکھیں پیدا کرنے والا نیک ارادوں کے اوپر لکھیں اچھی نیتوں مالک کے اوپر لکھیں حقیقی بادشاہ اور دادوں کے اوپر یعنی باپ دادوں یہ دونوں لفاظ آپ نے انڈرلائن کرنے اس کے اوپر لکھنا ہے بزرگ ایک دعا پھر میں آپ کے لئے شعر پر دیتا ہوں کہ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا تو بچو اس شعر میں شاعر اللہ تعالی کی حاکمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو بھی سوچ جو بھی خیال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی مرضی ہی سے پیدا ہوتا ہے اس میں ہمارا کوئی عمل داخل نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل بھی اسی رب العزت نے بنایا ہے ہمارے دلوں میں جو نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہی پیدا کرتی ہے تاکہ ہم نیکی گراہ پر چلیں اور بدی کے راستے سے دور ہو جائیں ٹھیک ہے بچو اور اللہ تعالی کو خالق اور مالک جانے اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی سے لو نہ لگائیں اور اللہ بھی تو بچو یہی چاہتا ہے نا کہ وہ انسانوں کو بخش دے انسانوں کو بخش کر وہ آلہ ترین منصب اور فائز کرے اسی لئے وہ ان کے دل میں نیک خیالات نیک ارادے اور اچھی سوچ پیدا کرتا ہے اور یہ اللہ تعالی ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو ہمارا مالک ہے اور ہمارے باپ دادوں کو پیدا کرنے والا بھی ہے یعنی اللہ تعالی صرف ہمارا ہی مالک نہیں ہے بلکہ وہ ہم سے پہلے لوگوں کا بھی مالک تھا اور ہمارے بعد آنے والے تمام لوگوں کا تمام مخلوقات کا بھی وہ ہی مالک ہے وہ ہی خالق ہے اور اس کی حکمرانی اس کی بادشاہت اس کی حاکمیت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یعنی اس کی حکومت کو کوئی زوال نہیں اس کے زمانے کو اس کی عظمت کو اس کی جلال اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ روب و دب دبے کو کوئی بھی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا اس کے روب و دب دبے کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا کام نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عظل سے ہے اور عبد تک رہے گا تو اس میں آپ ایک شیر کا اضافہ کر لیں کہ یہ شیر ہم نے پہلے بھی پڑا تھا یہ دیکھا وہی شیر اب ادھر ایک اور شیر میں بھی آ گیا ہے کہ کامل ہے جو عظل سے وہ ہے کمال تیرا باقی ہے جو عبد تک وہ ہے جلال تیرا تو آئیں بچو ہم اس نظم کے آخری شیر کی طرف بڑھیں اور آخری شیر کو پڑھتے ہیں کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدہ کیا جس نے تو بشر کا مطلب ہے بچو انسان شیدہ اس کی اوپر لکھیں قربان ہونے والا فطرت اسلام اسلام کی فطرت پر تو یہ تین الفاظ کے معنی ہیں جو کہ آپ نے لکھنے ہیں تو بچو اس آخری شیر میں شاعر عفیض جلندری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر شخص کو ہر زیرو کو اسلام کی فطرت کے این مطابق پیدا کیا ہے سب کے دل میں حضور کی محبت اور عقیدت بردی ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ پیدائشی طور پر اسلام کی حقیقی اقدار لیے ہوئے اس دنیا میں آتا ہے پھر ان کے والدین پر منحصر ہے کہ وہ اپنے بچے کو مسلمان بنائیں یا غیر مسلم اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی نے اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات نے تمام مسلمانوں کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں محبت پیدا کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لئے ہر وقت ہر مسلمان تیار رہتا ہے اور ہر ایک مسلمان ہر ایک کلمہ گو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو ہی تقلید سمجھتے ہیں اور اس بات کا برملہ اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جن سے ہماری کامیابی ممکن ہے جن کی وجہ سے ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے کا ایک ذریعہ صرف یہی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کریں ان کی پیر بھی کریں ان کی اطاعت کریں کہ جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت ساری کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں تو بچھو حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے ٹھیک ہے کہ اس نے ہمیں امتِ محمدیہ میں پیدا کیا ہمیں نہ صرف حضور کا امتی ہونے کا عظیم توفہ تا کیا بلکہ ہمارے دلوں میں ہمارے سینوں میں اس عظیم پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت باتے ہمارے دلوں کو اس نور سے روشن کر دیا کہ جو بے مثال ہے عشقِ رسول کا طوفہ انایت فرما کر یہ بتایا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کنم تیرے ہیں تو بچو اس طرح ہمارا آٹھ کا سبب مکمل ہوا یہ نظم ہم نے مکمل کر دی جو کہ عفیظ جالندری نے تخلیق کی تھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے لیکچر میں آپ کو اس کی مشک کروائی جائے گی آپ سے گزارش ہے آپ سے برخواس ہے کہ روزانہ کا کام روزانہ کریں اور ناغہ بالکل بھی نہیں کرنا یہ سب چیزیں آپ نے لکھنی ہیں انہوں کو آپ انہیں کسی طور بھی چھوڑنا نہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو بچو کالا آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لئے اسلام علیکم تکちょっと کères کے لئے انسان Fresh Tracks کسی طور